موسیقی پیشی 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 پیش پانی ہمیں ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے کیا ہوتا ہے نا ہم پانی ایک ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں پھر وہ جو ہے نا ٹھیک سے اس کی گھپائی نہیں ہو پاتی ہے وہ ٹھیک سے پھٹ نہیں پاتا ہے اس لیے ہمیں آپ وکسر سے پھیٹ لیں یا ایک چمچ کی مدد سے میں چمچ سے کریں جتنی اچھی طرح سے اسے آپ بیسن کو پھیٹیں گے اتنے ہی مزیدار فلوفی اور کرسپی آپ کے پکوڑے بن کر تیار ہوں گے اس میں میں سوڈا وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی اس کی کنسسٹینسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک دم بیسن اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں نا ایک دم پانیر میں بیسن لپٹ کر آئے دیکھے کچھ اس طرح سے ایسی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اب ہم اس کو سیکھ لیں گے میں دو بار میں سیکھوں گی اسے ابھی میں گیس پر رکھ دیتی ہوں آئل اور دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے پانیر کے پکوڑے بہت اچھے سے بیسن اس میں لپٹ گیا ہے اور دیکھیں یہاں میں نے آئل کو اچھا گرم کر لیا تھا اور جب یہ خوب گرم ہو گیا تھا تو میں نے اسے میڈیم آج کر دی تھی اس کی اور میڈیم فلیم پہ میں ایسے سیکھ رہی ہوں کیونکہ میڈیم فلیم پہ یہ اندر اور باہر دونوں طرف سے کرسپی اچھے سے مزیدار سے ہمارے پکوڑے بن کر تیار ہو جائیں گے اگر ہم تیز آج کریں گے تو وہ نا اندر سے کچھے رہ جائیں گے اوپر سے زیادہ سیکھ جائیں گے اب دیکھیں یہ پانیر کے پکوڑے سے گئیں تو اسی آئل میں میں ڈالوں گی آلو کے ڈال دوں گی پکوڑے میں اور دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں پیاز کا میں الگ سے اس میں میں نے پیٹ کے نہیں رکھا ہے بیسن میں میں پہلے اس طرح بناتی ہوں کہ پہلے میں پیاز ڈال دیتی ہوں پھر سوکھا بیسن ڈالتی ہوں اور پھر اس میں گرین چیلی اور لیسن ڈال دیا میں نے اور کوارٹر ٹی سپون یہاں میں نے نمک مرچ اور ہلدی کا ایڈ کر دیا ہے اور یہاں میں پانی ایڈ نہیں کروں گی پہلے میں اس میں پیاز کو خوب اچھی طرح سے کر کر کے اس طرح سے بیسن میں لپیٹوں گی پھر اگر مجھے لگے گا تو میں ایک دو بھونت پانی اس میں ایڈ کر دوں گی ورنہ اس میں ادر وائز اس میں ضرورت ہے نہیں اب دیکھیں یہاں ہمارے آلو کی جو پکوڑے ہیں وہ بھی اچھے کرسپی تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں فرائی کریں گے پیاز کی پکوڑے آپ پتلے پتلے اور چھوٹے چھوٹے پکوڑے ایڈ کریں اور جب آپ پیاز کے پکوڑے فرائی کریں تو فلیم کو ہائی رکھیں اگر آپ لو فلیم رکھیں گے نا تو پیاز اور بیسن پانی ایبزورپ کر لیں گی اس لئے آپ کو ہائی فلیم پر انہیں فرائی کرنا ہے دیکھیں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں تو ہم دو گرین چھوٹے لے کر اسے فرائی کر لیں گے انہیں بھی چلے اب ہم اپنے پکوڑوں کی پلیٹنگ کر دیتے ہیں دیکھیں مزیدار سے ٹیسٹی سے ہمارے آلو پنیر اور پیاز کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیاریت سے ہوں تو آج میں آپ کے لئے دیکھ کر آئیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی دیوالی سپیشل روا کیسری تو چلیے کس طرح بلائیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں لیے کڑھائی کڑھائی میں ڈالا دیسی گھی اور یہاں میں نے لے لیا ہے روا یعنی سوجی یہ بلکل باریک لی ہے میں نے اس کو میں نے چھان لیا ہے اب دیکھیں ہم اسے گھی میں بھونیں گے اور گھی ہمیں تھوڑا جو ہم روا لیں گے اس کی کانٹیٹی سے زیادہ لینا ہے تاکہ اچھے سے ہمارا جو ہے گھی میں بہت ڈپ ہو جائے روا اور بہت اچھے سے بھون جائے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے بھونیں گے بلکل سلو آنچ پر ہمیں تیز آنچ نہیں کرنی ونہ روا جل جائے گا اور دیکھیں یہاں میں نے یہاں لیا تھا پانی اور پانی میں بہو دی تھی میں نے کیسر سیفرون تو اس سے کلر جو ہے بہت مزیدار سا آ جائے گا اور خوشبو بھی آ جائے گی اس لیے آپ ضرور سیفرون ڈالیں کیونکہ یہ روا کیسری ہے تو کیسر ڈالنا تو اس میں ضروری ہے مست ہے بلکل اور دیکھیں کلر کس طرح سے مزیدار سا چینج ہو گیا ہے ہماری سوجی بھی اور روا جو ہے ہمارا بھون کر تیار ہو گیا ہے مزیدار سا اب دیکھیں یہاں میں نے لیے تھے دو کپ میں نے یہاں روا لیا تھا تو ڈیڑھ کپ میں یہاں پر ڈالوں گی شگر پوڈر اور اگر آپ اس میں شگر پوڈر ڈالیں تو وہ زیادہ اچھا ہے میں شگر پوڈر ہی ڈالتی ہوں کیونکہ چینی میلٹ ہونے میں چینی آپ ڈالیں گے تو وہ پانی چھوڑے گی تو وہ تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی یہ ہاتھ کے ہاتھ اس میں ایبزورپ ہو جاتی ہے سوجی میں شگر پوڈر جو ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گرائنڈر جار میں چینی ڈال کر اسے بنا سکتے ہیں اس کا پوڈر اور اس میں ایڈ کر دیں آپ دیکھیں کتنے مزیدار سا ہو گئے ہیں تو اس میں میں نے بادام اور کاجو یہاں میں نے بادام اور کاجو کو جو ہے وہ بلکل فائن چاپ نہیں کیا ہے بڑے بڑے اس طرح پیسز میں 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 نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ اس میں اس طرح سے ہی اچھا لگتا ہے اب دیکھیں ہمیں اسے چلاتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے لیکن آج ہمیں اس کی سلو ہی رکھنی ہے سمپری ہمیں اسے پکانا ہے اور دیکھیں یہاں میں ڈالوں گی اس میں دو کٹوری میں نے یہاں پانی ڈالا تھا اور اس میں گانٹے نہ پڑیں اس لیے ہم اسے چلا چلا کر پکاتے جائیں گے چلانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ چلائیں گے نہیں تو دیکھیں اس میں گانٹے پڑ جائیں گے لم سے پڑ جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں چلاتے ہوئے میں ڈال دوں گی یہاں پر یلو فوٹ کلر آپ چاہیں تو اورنج فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کلر بہت ٹیسٹی سا آ جاتا ہے اور دیکھیں ہم بھونتے جائیں گے اور دیکھیں ہمارا جو رواہ بہت اچھے سے گھی چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اور چمچ کے ساتھ دیکھیں بلکل لپٹ کر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رواہ کیسری تیار ہو چکا ہے تو چلیے کر لیتے ہیں اس کی پلیٹنگ مزید تار سا ٹیسٹی یمی دیوالی سپیشل رواہ کیسری تیار ہے اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں مجھے اپنا پیڈ بیک دینا نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ